میرے نام ہے زائد اکمل دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زائدہ ڈی الیکٹریکل منٹور ہاں تو ناظرین اب کی بار پھر میں حاضر خدمت ہوں ایک اور منفرد لا جواب اور شاہکار قسم کی ویڈیو لے کر آج کی اس ہنستی مسکراتی من کو بھاتی اور چم چماتی ویڈیو بے میں آپ کو بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں اور پریکٹیکلی سمجھانے والا ہوں اس طرح ہم تھری فیز بوڈر کو وی ایس ٹی کے تھروں صرف اور صرف دو فیز دے کر چلا سکتے ہیں آجرین صرف اترا ہی نہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کو بوڈر اپریٹ کر کے دکھائیں بلکہ آج کی اس منفرد لا جواب اور شاہکار قسم کی ویڈیو میں اب آپ کو انپوٹ فیز فیلیر کا جو فارٹ آتا ہے ایس پی ون اس کو کیسے بٹائے جاتا ہے کیسے ہٹائے جاتا ہے کس طرح اس کا گلہ گھونٹا جاتا ہے کس طرح اس کو نشت و نابود کیا جاتا ہے اس سیٹنگ میں بھی لے کر چلیں گے کہ کس طرح ہم نے اس کو الیجیبل کر رہا ہے یا ناٹ الیجیبل کر رہا ہے وہ سارا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دکھانے والے ہیں اور پریکٹیکلی سمجھانے والے ہیں تاظرین جب ہم وی ایف ڈی کے تھروں کسی تری فیز بوڈر کو اپریٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں تو دو قسم کے جو فاٹ ہیں یہ انپٹ فیز فیلیر اور آؤٹ پوٹ فیز فیلیر کا فارٹ انپٹ فیز فیلیر سے مراد اگر تینوں فیز میں سے کوئی ایک فیز جو ہے وی ایف ڈی کو نہ مل رہا ہو کسی ایک فیز کا رابطہ منکتے ہو گیا ہو کسی ایک فیز کا رابطہ ڈس کنیکٹ ہو گیا ہو تو اس صورت میں جو فاٹ آتا ہے اس کو ایس بی ون کہتے ہیں یہ انپٹ فیز فیلیر کا فارٹ ہے جو کہ زیادہ تر نہیں آتا ہوتا دوسرا آوٹ پوٹ فیس ہیلئر کا فارٹ ہے وی ایو ڈی سے نکل کر جو تین تارے موٹر کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں موٹر کو دیتے ہیں ان تینوں تاروں میں سے کوئی ایک تار کا رابطہ ٹوٹ جائے بنکتے ہو جائے موٹر سے ڈسکونیکٹ ہو جائے تو اس صورت میں جو فارٹ آئے گا وہ ایس پی او ہوگا لیکن آگ کی اس ویڈیو میں وی ایو ڈی کے کھڑیاں اور دروازے کھول کر جس سیٹنگ میں ہم جانے والے ہیں اس میں ہم صرف انپوٹ فیس فیلئر کے فارٹ کی سیٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو ٹیم ضائق کیے بغیر ناظرین چلتے ہیں آج کی اس ہنستی مسکراتی بنکوباتی اور چمچباتی ویڈیو کی جانے آپ سے پہلے آپ نے پروگرام میں داخل ہونا ہے پروگرام کم بٹن پریس کریں گے یہاں پہ پی زیرو آگیا ہے آپ پہ روکی کی مدد سے یہاں پہ پی بی کر دیں پی بی آپ ڈیٹا انڈری کا بٹن پریس کریں یہاں پہ پی بی زیرو زیرو آگیا ہے آپ نے یہاں پہ پی بی زیرو ون کرنا ہے ڈیٹا انڈری کا بٹن پریس کریں اب یہ ون آگیا ہے تو یوں سمجھیں فیس فیلئر کو ہم نے بند کر دیا ہے آپ اس کو زیرو کریں گے تو وہ الی جی بل ہو جائے گی آپ اس کو زیرو کرتے ہیں ڈیٹا انڈری کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ جو سیٹنگ ہے اب جو ہی کوئی فارٹ آئے گا تو ایس پی ون کا فارٹ شو ہوگا اگر آپ اس کو ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ون بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ون کر دیں اب آپ نے اس کا فیس فیلئر فارٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے اب ہم موٹر کو رن کرائیں گے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سٹارٹ ہو گئی ہے اس نے سپیڈ پکڑنا شروع کر دی ہے ابھی میں آپ کو فرکونسی چیک کراتا ہوں یہ صرف اور صرف فیز ٹو فیز موٹر چل رہی ہے ایک فیز اس کو نہیں دیا گیا باوجود اس کے یہ موٹر چل رہی ہے فرکونسی پوری ہو گئی ہے ابھی اس کو میں سٹاپ کراتا ہوں تو ناظرین یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے فیز فیلیر ریلے کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں فیز سیکنس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اگر ایک فیز بیس ہو جائے تو موٹر ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اس کے جلنے کا اندیشہ اور خدشہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو وی ایف ڈی ہے ایک مکمل پروٹیکشن ڈیوائیس ہے تو آپ کے سامنے آج ہم نے دو فیزوں پہ اس موٹر کو چلایا ہے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم